بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ الرحمن الرحیب خواتین و حضرات دیاں دلی دعامہ قبول اور منظور فرمائے امام بارکہ تے بڑی دیر دی چھت دیل تجازی کہ اگر چھت محفوظ ہو جائے تو پھر مجلسہ محفوظ ہو جائے خال کے کائنات جنہ دوستان دام در میں سخن قدمے اے چھت پانچے حصہ پائے ہیں خال کے کائنات انہ دے چھت ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور انہ دے حضرت امام زمانہ دا سایہ انہ ننصیب فرمائے اے دعامہ دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھ لیں گے اللہم سلی اللہ محمد میرے محترم سامین مجلس دے تن باعث نے تن وجہ تو مجلس کرائی جانتی مجلس اعضاء باعث عبادت ہے مجلس اعضاء باعث برکت ہے مجلس اعضاء باعث ہدایت پھر عرض کر دیں اس مجلس میں اس واسطے منقض کی تجاندہ ہے کہ اس ساٹھی بقاعدہ عبادت ہے تلاوت قرآن پاک تو لے کے زنجیر زنی تک ساری عبادت ہے میں دوبارہ عرض کر دیں تلاوت کلام تو اگر شروع ہندے کلام پاک تو شروع ہندی ہے تو اس پہلی تلاوت پاک تو لے کے زنجیر زنی تک دعا تک سلام تک ساری ساری عبادت دوسرا عبادت تو علاوہ جتے مجلس کرائی جائے وہ باعث سے برکت ہوئی جو میں کرائیں چھ آئیت کریمہ کرائی جاندہ ہے جو میں کرائیں چھ سورہ یاسین پڑھائی جاندی ہے یہ میں مجلس اعضاء بقاعدہ باعث سے برکت ہے تیسری عدی وجہ ہے کہ یہ باعث سے ہدایت ہے اتھوں جو دو بندہ اٹھ دے وہ دو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہدایت لے کے اٹھ دے یہ دا مطلب ہے جڑا بندہ اتھے آئندہ ہے وہ عبادت چھون دے میں دوبارہ عرض کر دینا جڑا آئندہ ہے وہ عبادت چھون دے جڑا بھیندہ ہے وہ برکت چھون دے جڑا جاندہ ہے وہ دو ہدایت لے کے جاندہ یہ تین چیزیں دوبارہ سن لو بچے نوجوان خصوصا سن لو میربانی فرماو کہ اے عبادت ہے اے برکت ہے اے ہدایت ہے میربانی کرنی ہے یہ تریویش ہے وہاں ثابت اصا کرنی ہے میربانی یہ تینے چیزیں اصا ثابت کرنی ہے ایک بندہ مسجد لجاریہ عبادت واسطے اوہ کس تیاری نہ لجارہ ہے کنی طہارت نہ لجارہ ہے کس انداز نہ لجارہ ہے اوہ پھر بندے مجلس چوہا کے سابلان دینے کہ اگر اے عبادت ہے تے بندے کس انداز نہ آرہے نے کس انداز نہ لجارہ ہے ساڑے آون تے جان تے بین نے دسنے کے اے عبادت ہے مولا توانو جزائے خیر دے وے ادھا مطلبے انہوں عبادت وی ثابت الحمدللہ سانو کرنا چاہیتا ہے برکت وی ثابت سانو کرنا چاہیتا ہے تجرا اٹھ کے ہی تھو جائے اٹھے جائے کہ بے ہدایتی دیگل کرے بندے آکھنگے تو ہوتے ہدایت لینگے حاصل ہیں اتنے گلہ نوجوانوں اسا ثابت کرنی ہیں میں ثابت کرنی ہیں توسا ثابت کرنی ہیں پھر کسے بندے انہوں اس مجلس دی کی تکلیف ہے جنہوں کے اے عبادت وی ہے اے برکت وی ہے اے ہدایت وی ہے گاللے بھی کہ بندے عبادت دے مخالف نہیں بندے برکت دے بھی مخالف نہیں بندے عبادت دے بھی مخالف نہیں پھر بندے انہوں مجلس دی کی تکلیف ہو سکتی انہوں انیس سو چوراسی ستاسی چھ تقریبا درمیان چھے لفظ نکلیا فوبیا فوبیا خود آج کا نائے اسلامو فوبیا کینیڈا ویچے چار جی بلا بجا سڑکتے کھڑے اسلامو فوبیا دی بجاتوں بندے انہوں تو ٹرک نہ گا کے سارے قتل کر دیتے ہیں دنیا تو ٹرکے نے اس ملک دے صدر نے تسلیم کیتے ہیں کہ دیچہ کوئی شک نہیں کہ اسلامو فوبیا اسلامو فوبیا جائے رہنا اے فوبیا کنے ہوں دے انہوں ذرا بچے تیان نہ سن لے لفظ بڑا سنے آنے گا فوبیا اے فوبیا دراصل لفظ دا مطلب گبراہت خوف تیسری گر لے وے جیڈا میں بقیدہ پڑے آئے کے دروں وہ فرمانتے ہیں جنونی ناپسندیدگی جنونی ناپسندیدگی خوف گبراہت تے جنونی ناپسندیدگی جدو اس حادت تک وقت چندی ہے جیڈا بندہ اسلام تو کبراندہ ہے اسلام تو خوف زدہ ہوندہ ہے وہ جنونی قفیتیں چاہ جندہ ہے وہ کسے مسلمان ویخی نہیں سکتا انہوں کسے مسلمان پسندیدہ نظر ناپسندیدہ ہی نہیں لہٰذا ادھے اندر ہی کوئی گالوں دیئے کہ مر جانتے بیتر ادھے اندر دیئے قفیتیں وہ خوف زدہ اسلام تو وہ خوف زدہ اسلام تو انہوں گبراہت اسلام دی الحمدللہ اس قسم دے لوگان دے خلاف ساڑھے صدر بھی آواز اٹھائیے وزیراعظم بھی اٹھائیے ساڑھے قائدنے بھی اٹھائیے دنیا دے ہر اہل سنت دیوبندی اہل عدیس دیوبندیاں نے اس گلدی اٹھائیے اور اس دا خال دا خمیازہ ساڑھی فاو بھی پوگت رہیے ساڑھے ادارے بھی پوگت رہنے ادارے مذبہ تو تنگ نہیں فاو بیا تو تنگ نہیں مولا توانو جزا دے وے ادارے انو جنی تکلیف ہے وہ مجلس تے برکت ہے مجلس تے ہدایت ہے مجلس تے عبادت ہے تو اسی قدیبے نہ سوچنا کہ کس ہے ادارے نہیں اللہ معافی دے وے مجلس دی کوئی تکلیف ہے اس لئے چھو اس فاو بیا دی تکلیف ہے اس فاو بیا چھو بندے مبتلا ہو جندے نے او جی رہا اسلاموف اسلاموف ہو بھی ہے کچھ بندے او دے چھ مبتلا نے تے کبرائے نے کچھ بندے فضائل فاو بیا دی وجہتا ہوں مولا توانو جزا خیر دے ایک کہ میں اسلام دا فاو بیا انہوں اسلام تو کبرہ ہٹے اسلام تو خوف زیادہ نہیں اور وہ بندے اسلام دی محدود جنونی ناپسندید کی ناربین دے کچھ بندے فضائل دی وجہتا ہوں ایک فاو بیا چھو مبتلا ہو جندے نے اللہ کرم کرے تے ساڑے آدارے الحمدللہ بہت اچھا ہے طریقہ ناکام کر رہے ہیں جتھے جتھے مناسب سمجھ دیں اور پوچھ گچھ بھی ضرور کر دیں اے فاو بیا چھو کسے طریقے نکڑنا ہے او دے واسطے میں چانت چیزیں پیش کر دیں اے نکلدہ بندہ کٹی ہے بچوں جلہا خوف کھا جائے جلہاں کبر آ جائے اے فرماؤ کہ نبی پاک تو عالی ظرف نبی پاک تو وڈہ شریف و نفس نبی تو باک تو وڈے دل تے دماغ وڑا بندہ اللہ بنایا ہی کوئیل اللہ دی کائلات ہے جو سب تو پر کسیدہ ہستی میرا پیغمبر ہے میرے پیغمبر تو ہمیں بندے مکے دے تانگ سانا انہوں نے اسلام دے تکلیف نہیں سی اسلام دے بڑا اچھا دین ہے اسلام دے بڑا اچھا قانون ہے تکلیف انہوں نے اسی کہ جیڑے فضائل محمد جسرنا او کسے دے ابے میں چھو بھی کوئی نہیں اے بھی تو تکلیف ہوئی جاندی ہے نا جی میرے محترم سامین میں ایک آیتیں مجیدہ نہ پڑھ دیا پہلے ایک آیتیں مجیدہ پڑھنا میرا خیال ہے میں میں کل دانا اندازہ لالے ہے پہ مختصر مجلسہ کے میں پڑھی دیا وہ کل میں ایک مجلس پڑھ کے ہاں پہنٹی منٹ تو انہوں نے پتہ ہے میں کنٹہ سوا پڑھ لوں وہ پہنٹی منٹ کل پڑھی یہ تک بڑھنے بڑے بانی میں نوں ملے نے تو ناکھ ہے کہ دی او پڑھو نا مجلس او انہوں نے مجلس سنا لگرز نہیں مجلس لگرز نہیں انہوں نے ٹائم لگرز کہ دی ایڈی کو کر لیں تو میں نے بھی کچھ فیدہ میرا خیال ہے کہ میں نے بھی میں سمشہ رہاں کھا ہے پہ کال لالی کہ دی سناو نا انہوں نے کال لالی سننے ہی کوئی نہیں انہوں نے سننے آنے پہ تھوڑا پڑھیا تھا ٹھیک ہے نا جی او پھر میں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے مولا تو انہوں جزائے خیارت آفر اللہ فرما رہے ہیں سورہ مبارکہ نساد یہ کہے تھے یہ فعبیہ کے میں ہوں دے ہیں عید مطلق ادارے بڑی کوشش کر رہے ہیں میں سلام پیش کرنا فوج جیسے ادارے ہیں جس کمال انداز ناڑ اس فعبیہ نے بندے لب لینے پہ کتھے کتھے اندروں بندے خوف زدانے کتھوں کتھوں بندے اندروں کبرہ ہردہ شکار لیں اور فعبیہ ہوں دے ہیں نا جی وجہ تو ہوں دے ہیں تو انہوں میں ارز کر دیں اللہ فرما اچھا meilleur تھے ایک بیماری اڈی چھپڑتے بوٹی ہو دی ہارے رنگ دی ای پانی دسن بھی نہیں دے اندی اینی آج کر کے جڑی ہو دی دوروں لگتا ہے پھئی کوئی کمار ہے جی سویرے سویرے بندے کمزور رکھانے چپڑتے کنڈے کھلوتے ہیں اندھے نے کہا رہا رہا ہرا بیکھی یہ تو چنگا ہوندہ ہے وہ ایڈی پھسی ہوندی ہے پھئی وہ بچوں پانی دسڑ بھی نہیں دیندی کسے ذریعی انرسطری کو جاؤ یا کسے دکان تے جاؤ تجھو بیج ملدنے ایمنڈیاں جاؤ اندھے نے واقعا بیج چاہید ہے وہ اندھے نے بیج ہی پائی جی کوئی نہیں ہوں دا جتھے گندہ پانی ہوئے نا آپ ہی ہو پین دی اے جتھے گندہ پانی ہوئے نا اتھے اے آپ ہی ہو پین دی اے جتھے گندہ پانی ہوئے نا جویں اتھے ہری بوٹی آپ ہی ہو جان دی یہ نا جتھے گندہ زین ہوئے نا حسد آپ ہی پیدا ہو جائے مولا پانو جزائے خیر عطا فرما بہت شکریہ میرے مہربانوں خالق نے فرمایا ہے ام یحسدون الناس علاماتاہم اللہ من فضلہی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے چننجہ نمبر آئیتے سورہ مبرکہ نسادی اللہ فرماندہ فضل ہم کرتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں اسی فضل کرنے ہیں بندے حسد کرتے ہیں اسی فضل کر فضل کون کرتے ہیں اللہ حسد کون کرتے ہیں بندے خالق کے قائنات فرما اے ہمیر شام نے حضرت علیہ نے لکھیا ایک قرآن ہی تو اڈا ہی ذکر ہے ساڑا کوئی نہیں میرے مولا نے فرمایا کوئی خوشکو ترش ہے ایسی نہیں جدا ذکر قرآن ہی کوئی نہیں اونسا کہت ساڑا ذکر کی تھے فرمایا ایسا آیت ہے مولا نے آیت بھی لکھی تثلت تشریف بھی لکھی اے آیتیں اللہ میرے امام فرما دیں ام یحسدون الناس علاماتاہم اللہ من فضلہی اللہ کہہ رہا ہے کہ حسد کرتے ہیں لوگ اوپر اس چیز کے کہ جہاں ہم کسی پر فضل کرتے ہیں فضل ہم کرتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں چھلے حضور نے لکھیا اس ہی ایک آیت میں تمہارا بھی ذکر ہے ہمارا بھی ذکر ہے جن پر فضل ہے وہ ہم ہیں جو حسد کرتے ہو وہ تو وہ میں کچھ فضائل میں کچھ فضائل پڑھنا چاہوں پہلا تے حضرت علیلہ السلام دا فرمان نوجوانوں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا جڑا اپنی فضلت تو واقف نہیں تو آل محمدی فضلت تو واپس کیسے پہلا تُس ہی اپنے آپنوں پہچان ہو تو ہڑی بھی فضلت قرآن چیز موجود تو آل محمدی تو آل محمدی آج نے باہر سگر لا کے بیٹھے نہیں ہونا دی بھی پناہ جی فضلت بھائی جڑا اپنے آپوں نہیں جان دا جڑا اپنے آپوں نہیں پہچان دا اللہ دے بندیا اس امیر نو کی پہچان تے امیر دے رب نو کی پہچان ذرا اپنی شان سنوں گے کوئی نہیں تو آلی شان او ہے یار قرآن پہ پڑھنا اپنی سنوں گے تو پچھو فضلت بتا لگے گا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے آیتہ نمبر ستر ہے یاد رکھو گے یار اہلِ بیتِ اتحار دی شان دی آئیتاں یاد لے تو انہوں صحابہ اکرام دی شان دی آئیتاں یاد لے ازواجِ متحرات دی آئیتاں تو انہوں یاد لے کوئی اپنے بارے بھی کوئی آئیت آئیتاں یاد رکھ لو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن دے آج دے چھو پندروں ہاں پا رہا ہے پندروں ہاں پا رہا ہے سورہ دہ نہ کیے خیر ہوگا تو آڈی بنی اسرائیل آئیتہ نمبر کیے جی ستر سیمنٹی آئیتہ نمبر ستر ہے کدھی یاد کرو گے میں تو آڈی شان بیان کرنا بندے پہ کبران دے نے کوئی پیڑی گالی نہ کر شڑے ایسی گال کوئی نہیں بہت اچھی فضیلت دی گئر لے خالق کے کائنات آئیت سنو گے نا سمجھا جائے گی آئیت پہنچ گئی ٹھیک ہے خالق فرمان دے ولقد کرمنا بنی آدم ہم نے آدم کے بیٹوں کو بڑی عزت دی ہے اور بندہ انہیں تھلے رکھیں صرف بندہ او چکے جیڑا اولاد آدم نہیں صدہ بارش نرڈ دے گئے جیتے اولاد آدم سارے بیٹھے لیں تو میرا خیال فیرتے سارے انہوں مننا چاہیے تھا پہ ساڑی شان یارا اولاد آدم آنکے نہیں ہم میر بانی فرماؤ کی ہوگی اولاد آدم یہ دا مطلب ایسی سارے نبی دی اولاد آدم چلو حضرت آدم نبی نہیں سا ہا نبی سا ان کی طرف سیدانہ برابری نہ شروع کر دے آج کیا بات ہے آباد رو جنا ایتوں کو بندہ ہوتے کہا کہ میں بھی حضرت آدم دی اولاد ہاں تے آدم نے بھی سا خبردار ہم آدم کی اولاد ہیں اولاد علی نہیں ہیں اور اولاد بطول نہیں ہیں ایک کائنات نصب علی اور زہرہ کی جو اولاد ہیں وہ اولادِ علی ہیں آلِ نبی ہیں آدم کا بیٹا ہونا اور ہے علی کا بیٹا ہونا میں ایک جملہ کہنے لگاں شاید آج دی میلے سے ہی کافی ہوئے آرام نہ آکھا کے اچھی آکھا زور لامہ کے نام زور نہیں آرام نہ آکھا ایک دو اور آرام نہ میں نہیں آکھ سکتا حضرات ضروری اعلان سنی اگہ میں اچھیا نہ ہوں آج آستہ توٹے کے انتے کے آدم کے بیٹوں پہ صدقہ حرام نہیں علی کے بیٹوں پہ صدقہ مولا کائنات تو انہوں ہمیشہ آباد رکھ بہت اچھا بہت شکریہ جی آخری دوستہ بڑی مہربانی خالقِ کائنات فرمانے ولقد کرمنا بنی آدمہ بنی آدمہ ہم نے عزت دی بنی آدم کو کنے نمبر آئیتے ہا ستر نمبر کیڑی صورت اللہ فرماتا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت دی تین چیزوں کے ذریعے وہ تین چیزوں نے بڑیاں جی ہیں آئی تھے تین نے اس آئی تھے اللہ فرماتا ہے ہم نے خوشکی میں اور دریاؤں میں اس اولاد آدم کو سواریاں دیں کیا دیتا ہے سواریاں کھوتا ہے نے پانی چھو لنگنا ہو سواری ایڈی اکتا ہے ماجنے لنگنا ہو نہیں اے جن شرف آسل اے اولاد آدم اے جنیاں سواریاں بنائیاں نے اللہ نے اے آدم دیاں بیٹیاں باستے بنائے اے دا مطلب سائیکل تو لے کے جہاں گیر ترین دے جہاز تک جیڑا بندہ کوئی سواری استعمال کر دے اے اہ دی عزت سوار اٹھاؤ میں قرآن دے مطابق ارض کر رہا سواری تو اڈے کوئی موٹوسائیکل ہے کار ہے اچھی ہے جویں دیوی ہے تو اڈی ہو سواری ہے تسی انہوں نے استعمال کر دے ہو اے عزت آج نے لیلے بیٹھے ہوں دنے سواری بیٹھے ہوں دے جی نہیں تو اڈا کی خیال ہی تھے کہ راوڑی چاہو کہ جو کسے لیلے آت دیتا ہو اے بکھلو انہوں نے اے اللہ دے ہو بندے ہو سواری بیٹھے ہوں دے مجھا میں سوار ہوں دیاں نے کدھی بیٹھے ہوں یار سواری بیٹھے ہوں مہربانی یہ دا مطلب پہلی سواری ہے عزت جڑی اللہ نے دیتی ہے انسان میں وہ کیے کیا بات ہے کیے جی سواری مہربانی دجی عزت اللہ فرماندہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ پھر ہم نے تمہیں تیب و تاہِر رزق آتا فرمانا جانور ضروری نہیں سمجھتا کدہ رزق تیب ہوئے قدی کسے بات جاکھے آؤ بھے بندہ تو کہ لیا اندھا جے جدو تیب تتاہِر رزق کھادا انسان نے کھادا اے بھی عزت کدے واسطہ بنی آدم واسطہ مہربانی تریجی فضیل خار کے کائنات فرما دیں وَفَزَلْنَاهُمْ ہونے سواد آئے گا ہم نے انہیں فضیلت دی فضلنا ہم ہم نے انہیں فضیلت دی کیڑی عَلَا قَسِیرِ مِمْمَنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا ہم نے جتنی بھی خلقت کو خلق کیا ہے خلقت میں بھی ہم نے فضیلت بنی آدم کو دی ہے کنیاں فضیلتان دیاں بجا بنی گئی مولا تو انہوں جزا دے وے تین کڑی کڑی پہلی سواری دو جی تیب تو تاہر رزق تیسری خلقت خلقت بجوی اسی جانوران تو بیتر خلقت بجوی تری فضیلتان دی بجا نی لہوی ان اترہویں فضیلتان دی میں قرآن دی ایک ایک آیت پڑھ دینا ایک مہربانی فرمائیں پہلا آپنی سواری وے خے تی پھر درود وانے آن دی سواری وے کیا بات ہے میرا خیال ہے میں فضائل پڑھ دینے نے کچھ نہ پڑھ بھئی سانوی اللہ فضیلت دیتی ہے سواری دی وجہ تو پھر تیب رزق دی وجہ تو پھر تے اچھی خلقت دی وجہ تو لہوی پوری کائنات تے قرآن سامنے رکھ کے بندے ایک وری وے کھن اپنے آپنو وے کھن پھر انہنو وے کھن جنہتے درودے سب تو پہلا اپنیاں سواریاں وے کھن تے پھر درودوالیاں دیاں سواریاں وے کھن پھر اپنا رزق وے کھن کیا کہنے بھئی کیا کہنے پھر درودوالیاں دا رزق وے کھن تے پھر اپنی خلقت وے کھن میرا خیال ہے یہ دیوں بہت ہی تھنڈ پہ گئی ہے پھر اہلِ بیعت دی خلقت وے کھن میں ترے آیتیں ہی پڑھنا جی انہیں چیروں ٹائم ہو جائیں میرے کل جڑی پہلی آیتیں میں جیتے ہیں اوہ میں سورہ مبارکہ انعادیات پہ پڑھنا تیرے کل کوڑا ہوگے آخر کسے بھی لی جتو کھلا ہرنے تھے کسے دے کر جانے یہ تیرے کل گڑی ہوگے تُو پرے ٹائر لے کے کسے دے گراج ہے جو بڑھ جا اور بوہ کھولے لڑا یاکھے گا کتوں آئے ہو سواری تیری عزت ہے تو وہاں کوئی نہیں سنے آن سواری تیری عزت ہے میں ایک کارچ بھائی تھا ایک بندے دی وہ تھے اینیاں گڈیریاں تھے فوگ پہا سنے بیچے میں کہتے فوگ بار سوٹنے سن اہے بس کھلوتے ہی نہیں وہاں پھوگاں دے اٹھے میں پیر رکھ کے بیٹھے گیا اگوں پھر سواری ہوں دی تو عزت ہی ہے تو ساں گاور فرمایا اگر اندروں گندی ہوگئے پھر بھی جڑی عزت دا باعث ہے وہ بندے دی وہ عزت رین نہیں دن دی سواری باعث ہے عزت ہے عزت ہے کوڑا کوڑ ہوگئے تو سارا پریا ہوگئے تو بندہ لیا کے رینگ روم اچھ مٹ جائے لوگ کہاں دنے باہر پائی جی میں ایسے کوڑی دیگل نہیں کر رہے آجی دے پیر نو ہتھ لانا ہی عزت ہے سارا اٹھاؤ میرے نار میں سواری دیگل کر رہے یار جڑی تاری کار ہے وہ باروں پری ہوگئے ٹیر پر رہے ہوں جنگے بندے امیر آدمی ہیں دنے ایسے گرا چی لیا ہوں نہیں سہی سارا پتا ہوں دا تاری بار کھلار دے سکول تو پلا تو لے کے اندر ہی بڑھ دی ہے یہ دا مطلب ہے سواری انہوں اللہ نے عزت بنائے لیکن تھوڑی بہت بھی گندی ہوئے اندرونی تو عورتے یا بہرونی تو عورتے تو بندے اندھنے یار چینگے پھلے بندے ہو تو کار بھی نہیں تو آئی گئی تیری سواری تیرے باس تے پامے کنی باعزت ہے اگر وہ گندی ہوئے تے تیری عزت ہے جو فرق ہوں دا ہے آگر آبی تے سواری ہے نا جنہوں اللہ فرمان دا ول آدھی آتی زبھم مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم ہے مولا اے کائنات وانو جزائے خیر دے ہوئے مجھے دھوڑنے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم ہے فن موری آدھے قدہن جب وہ پیر مارتے ہیں پتھر پر تو چنگاریاں نکلتی ہیں مونے ان چنگاریوں کی قسم ہے زبھن جب وہ دھوڑتے ہوئے موں سے بھاپ نکالتے ہیں میں نوں پیجابی کران میں نوں وہ سہاوار دی قسم میں نوں پیر جو نکل والی چنگاری دی قسم اگے اللہ فرماندہ ہے فن موری فن مغیرات سبحان وہی تو ہیں جو صبح ہو صبح ہو کے وقت اچانک حملہ کر دیتے ہیں سبحان اللہ اب آدھے شاد رہو پھر خالق فرماندہ ہے فَأَسَرْنَبِهِ نَكْعَن جب وہ دھوڑتے ہیں تو مٹی سے دھول اڑتی ہیں مجھے اڑنے والی دھول کی قسم میں نوں ایسا کوڑے دی قسم میں نوں ایسا کوڑے دی قسم کےڑے دی جدے موں چو ہواڑ نکل دی تو میں نوں چنگی لگ دی چنگاری کھوری بجھے پتھر تے تے چنگاری نکلے تو میں نوں چنگی لگ دی جدے موں چو تور نکلے اپنے جدے پیر چو تور نکلے مٹی تے بجھ کے اللہ فرماندہ ہے میں نے وہ بھی چنگی لگ دی ہے ہواڑ نو جاندے تھوڑا بہت کئی باری بندے آن دنے یار اوڑاں ہو اوڑاں اتھے گل کر اوڑاں دے ہو اے بندے آج کل تو انہوں بتائیں اے بڑا فیدہ ہو گیا آج یہ آکی انہوں آن دے ہو ماسک بندے آن ماسک لائے ہیں گجارام ہو گیا ورنہ بندے مو چھوڑ کے گل کر دے سنت روٹی کھانتے دل نہیں سکر بندے آن دے مو چھوڑ دے بندے آن دے مو چھوڑ روٹی کھان دے لچی کھان دے تو آپ کو ہی نہیں سوڑے ہیں کوڑے کی کھان دے نہیں کوڑے پان دے نہیں اللہ فرمانده ہے ہواڑ نکلی تے ہو بھی چنگی پیر چو توڑ نکلی تے ہو بھی چنگی دیکھ قدم چو چنگاری نکلے تے ہو بھی چنگی کدھی تُس ہی اس گرمی توجؤ فرماو انا اللہ نے کتنی سرعت نار قسم کھا دی ہواڑ کنٹا دیکھ نہیں رہن دی نگڑی تا گئی چنگاری کنٹا کو کڑ جان دی کہ چنگاری نگڑی بندہ بیگو تیج پڑن لگ پہ نہیں آنج تے آنج توڑ اڈی تے بیگ گئی ہے توڑے کوڑیاں تو صدقے جنہ دی توڑ اللہ بین نہیں دیتی تے قسم کھا لئی صدقے جاوہاں مولا توانو جزای خیرتے بے چنگاری اجے مکی نہیں تے اللہ کا سمکھا لئی ہے مو دی ہواڑ اجے تحلیل نہیں ہوئی ہواہے چے تے اللہ کا سمکھا لئی ہے میں کہ اللہ ایک کوڑا چنگا کیوں لگ دائی جدے پیر دی توڑ بھی چنگی جدے مو چو نکل واری بھاپ بھی چنگی جدے پیر چو نکل واری چنگاری بھی چنگی اللہ فرماندہ گورنہ تے ویک محمد دا مجاہد سوارے یہ دا مطلبے گان گان توڑ دی نہیں گان کوڑے دی نہیں اے صدقے جام صدقے 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 گان سوار دی یہ دا مطلبے ہر سواری سوار واسطے باعثہ عزت ہے لیکن سواری کو بھی عزت سوار کی وجہ سے ملتی ہے ڈکے تو پرادو تو بھی آئے ہن تو پرادو چنگی نہیں لگے بولو یار تے بندہ چٹے ٹراک چویل آٹا لدھ کے لیا ہوئے سو بوری تے لوگ اسو ٹراکنو یہاں دن ایتر کھلا رہو ایتر کھلا رہو ہن سمجھائی ہے یہ دا مطلبے سواری دی عزت سوار دی وجہ تو سوار دی عزت سواری آسے میرے رکھونا ایتر مطلبے کہ کیڑا کوڑے ایک روایت میں مطابق الحمدللہ تبری حبیب السیر موارج و نبوہ موسیل نجفی تفسیر اور تفسیر نمونہ فرمان دیں جنگِ ذاتِ ذاتُ السلاسل کی فتح پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے سربرا علی ابن عبی طالب کیا بات ہے ہن کئی بند ہیں دنے نہیں حضرت علی انہوں کے سے کچھ یہا تو نے آقیا اے اونٹاں دی قسم اللہ کھا دیئے جنہاں تے حاجی سمان لدن او فرولہ ماں نے بیعث کیتی ہے کہ اونر دے پیر چو چنگاری نہیں نکل تو آڑی کے آب آتے ہیں اے دا مطلبے سر مفسرہ نے کوڑا لکھیا ہے آخری گرل میں او کرنا جنہیں سارے کیتی ہے جنہیں حضرت علی نہیں مینہ لکھیا او اس بھی اکھے ہیں یہ کسی مجاہد کا گھوڑا ہے یہ کسی مجاہد کا گھوڑا ہے کیا بات ہے تو ادھے سوڑن دی کیا بات ہے مثلا جڑا کوڑے تو چڑھے ہے کہاں ٹوڑ کے نا نا اے ہے کسی ایسے مجاہد کا گھوڑا ہے جس نے نبی کی اطاعت میں جنگ کی ہے اور فتح لے کے واپس پلتا ہے یہ دا مطلبے کسی کرار کا گھوڑا ہے کسی جم سے لڑنے والے کا گھوڑا ہے پھر کوڑا میں سوار سوار دے حکم رسول دا وہ نسبت کتے پہنچیے کوڑے دی توڑنوں نسبت پیر نا نسبت پیر نا کوڑے نا کوڑے نا نسبت سوار نا سوار نو نسبت نبی دے فرمان نا تے فرمان نو نسبت نبی نا تو نسبت نہیں بیکھی میں سواری پہنی پہ گھر کرنا سیکھنا لے بھی سن لو موٹر ساگل آلے بھی سن لو سواری ہے نا کار آلے بھی سن لو میر بانی فرماؤ جنہیں نہیں سواری اللہ بہت اچھی سواری نصیب کرے ہونے کوڑا بھی سواری ہے کی دا کوڑے ہیں مولا علی دا پہنے نہاں کھو پہنے مجاہد ہے خیر ہو مجاہد ہے کوڑے کنہیں حکم دیتا ہے مجاہد میں نبی نے نبی دے مجاہد دے کوڑے دے پیر دی توڑے نبی دے مجاہد دے کوڑے دے پیر دی توڑے اے نسبت کتھ ٹرگی توڑے نو نسبت ہے کوڑے دے پیر نا پیر نو کوڑے نا کوڑے نو مجاہد نا مجاہد نو فرمان نا فرمان نو مصطفیٰ نا برداشتی کرنے فوبیا چی شکارنہ ہو جائیں اے پنجویں تھا نبی نا سواری دی مٹی نسبت کھا جائیں تے اللہ او دی قسم کھانتا ہے ویسے او کون ہوئے گا جدے متعلق صحابی نے آکھا سی سوار بڑا اچھا ہے ہائے ہائے اور سواری بھی بڑی اچھی ہے اے اللہ تے مجاہدہ دیا سواریاں دی قسم کھانتا ہے تے جدی سواری محمد آپ بڑھ جائے او دی کنی فضیلت ہو بھی میرا خیال ہے کہ ٹائم میرے کو اہتی منٹ ہو گیا ایک قائد اور پڑھ لی پکھے تھوڑے نہیں ہائی آہ اے جی چھت پہ گئی انشاءاللہ وہ اتھو پکھے لٹکن گے انشاءاللہ آہ اتھو راڑ پا کے شاہ جی مجاہد شاہ جی اتھو راڑ پا کے نیمے کرنے نے مطلب تے ہی ٹانگے شیڑ ہو گئے تھے راڑ پا کے نیمے کرنے میں اپنے کارے کا پکا ہوا نہیں سید دیں دا بچے اچھکل تھے بڑے تیز نہیں میں وہ لمحے راڑ کر کے دو پکھے لوا دیتے میں نے منڈا مران دا مسید ہی بنائے ہڑی جی میں اے سواب سے نا جی یہ تھے راڑان دی بھی ضرور تھے راڑ آئے گا پکھے دی ہوا پہنچے گی اچھا بیسے راڑ جی رہے وہ نیمہ کر دا ہے نا پکھے نا نیمہ کر دا ہے ہوا نا نا دے وے اتھا ٹنگے دا فیدہ کوئی نہیں قرآن دی میں نو قسمیں ہون پتہ لگ گئی نوریاں نے بشر بڑھن کے نیڑے کیوں ہیں اے تاکہ انہوں رحمت دی ہوا پہنچے انہوں ہدایت دی ہوا پہنچے انہوں بھرکت دی ہوا پہنچے اے تین چیزیں سنو ایک سواری باعث ہے عزت ہے شکریہ ایک سواری تا دوسری کریسے رزق حلال لو جی جنہ میں رزق دنیا تھی ایسے ویڑے موجود ہے ذرا سوچ لو دوانے جامنوں میں آگئے ہیں اے جنہ رزق موجود ہے اوہر بندے آنے پہ رزق پاک ہونا چاہیتا ہے پاک ہونا چاہیتا ہے ایک تین میں تا ساں اے دنیا تا جنہ رزق ہے میں تا دوسری فضیلت پڑھ لگا بڑا بڑا تیب رزق کے دنیا تھی بڑا بڑا پاک رزق کے دنیا تھی ساڑے پھینڈ دے نارے کے پھینڈے ہو تھے ایک واری پونڈیا رات نو ککڑ کٹ لیا کسے تھا بابا ستا سی کھو تھے موں تے کپڑا لے کے وہ چوری کٹ کے لیاں دا اور بھی کچھ ہوئے گا ہی نارے لے ککڑ دا میں نو پتے وہ لیا کے تے ککڑ سی با کر لگے وہاں دنے کرو حلال کرو حلال کرو حلال بابے نو پتا سی کٹھے گیا کرو حلال کرو حلال مجھے دو آنے حلال وہاں گئے پتر انو وڈ بڑ کے کھا لو حلال ہے کوئی نہیں حلال دے تو آؤ بے جی تکا حلال جگہ تو آیا اس دنیا تا جنہ رزق ہے بڑے بڑے اچھے بندے ہیں دو دچ پانی نہیں پان دے گوشتنا پانی نہیں لندے بہت بہت اچھا رزق ہے لیکن ایک گھر میں کرنا میں تے تو انو دسنا ہے اے ساڑی عزت ہے کہ سانو اللہ نے پاک رزق دیتا ہے بولو اللہ سانو سور نہیں کھان دیں اللہ سانو شراب منع کر دا ہے بندہیں دی مرضی اپنے ویسے اللہ فرمان دا ہے ایوی نام ایوی نام جیڑا بندہ ساڑے ایس مو ویچے پیڑی تے نپاک شاہ نہیں آن دیں دا وہ ہر دل ویچ محبت ہے علی لے آئے گا مولا تو انو جزائے خیر دے ہوئے بلائے تو ہر بندہ تے قبول نہیں نہ کر سکتا ان جنہ تو انو رزق یاد ہے بڑے بڑے اچھے بندے یاد نہیں کئی بندے ہیروں دا کاروبار کر دے نہیں تے سا رضائی غریبان نے کرنج دے ہیں اندھیں سا رضائی بنائی تے غریبانو ونڈا ہے اوہر غریب ہی کوئی دعا کر دے نہیں اللہ تیرا کاروبار چاہ زافہ رزق حلال ذہن چھے ان جلدی کرو رزق حلال دنیا تے جنہ میں یہ سکھا رہا ہے الحمدللہ سادھے واسطے باعث ہے تھوڑے بندے بول دینے باعث ہے عزت رزق حلال کھانا باعث ہے اے تسی بندے وہ پہنچے اٹھوں ان پکھا نازل نہیں ہونا اٹھوں میں ہاں کھیا ان لگنے نہیں وہ پہنچے اٹھوں بندہ نہیں پھر اٹھوں نازل ہو جا پکھا سدہ علم بانا لیے میرے دوست دے سیر دے اٹھے لگے تو جو ہے دنیا تے جنہ بھی رزق ہے میں ایک دلیل دین لگا ہے تو بیس میں آیتہ لکھی آنے ٹائم کوئی بڑا بڑا اچھا رزق جی نماز یہاں دا رزق روزے داراں دا رزق ہے تحجد گزاراں دا رزق ہے متقیاں دا رزق ہے قرآن تو میرے دوے ہتھ نہیں اللہ دی کائنات سب تو تیب تے تاہر رزق ہے جنت دا رزق ہے تو ساں کوئی نہیں سنے قرآن دیا میں آیتہ اندر شانیاں نہیں ہیں میں لمبا نہ ہو جاں کدہ رزق ہے اور یار جنت دا رزق ہے اے قرآن ہے قد میں اٹھوانوں کیا کھا فاقیحتن ونہلن وررمان فبعی علائی ربکما تکزیبان اللہ فرما رہا ہے وہاں میوے ہیں خجوریں ہیں انار ہیں انہاں انارہ جدانہ اکوی حرام دا کوئی نہیں پھر خالق فرما دا ہے سدرین مخزودین بیریاں موجودنے بے رہنے کنڈے کوئی نہیں میں جنتی گھن پہ کرنا جنتی کنڈے کوئی نہیں پکی گلدہ سو چوبہ نلی شاہے جنتی جہاں ہی کوئی کیا بات ہے جنہیں بندے بندیاں نوچوب دینے انہوں نے جنتی کوئی نہیں جانا پھر خالق فرما دا ہے وَتَلْهِن مَنزُودِن کیلے تے بتے کیلے کیتھے جنتی لَحْمِ دَیْرِن مِمَّا يَشْتَحُون جانورا دا پجیا گوشت بلکل تیار کیتھے جنتی نیک ہے اللہ سارا رزق فرمائے کمار رزق اللہ سورن موزونتن کام متحقی کرنے فرمائے کاغھوینا سونے دیا چار پائیاں پھر مُتَقِعِنَ علیہا متقابلین تے آمنے سامنے بے رہنے سونے دیا مجنیاں تے بندیاں آمنے سامنے بے رہنے یتوفو علیہم بلدان المخلدون ایسے لڑکے تمہارے اوپر غلامی کے لیے ہوں گے جن کو بڑاپا نہیں آئے گا نوجوان بچے خوبصورت موتیاں دے ترہ چمک دے اوہ توڑی خدمت واسطے ہر شہ پیش کرنگے اگے خالق نے فرمایا وہورن اینن کا امثال لون المقنون اور جنت میں عورتیں تمہاری بڑی بڑی آنکھوں والیاں ایسی جیسے موتی چھپے ہوئے ہوں میرا خیال ہے تُسی بی بیاں پسند نہیں کر دیں نہیں میرا خیال کوئی میں گالی شاڑ دیں موٹیاں کھانیاں بی بیاں موٹیاں دیتا چمک دیاں تے کمالے وے جنہ فروڈ پا کے انہیں بی بیاں پا پلید شاید جنت ہے جائے ہی کوئی نہیں لہوئی اگر رزق دی وجہ تو سانو عزت ہے تے بڑا بڑا چنگا دنیا تے رزق ہے لیکن جنت جیسا رزق ہے نہیں تے کی کام ہو تھے بندیاں کرنا کتے بینے منجیاں تھے کنگن سونے دے پا کے اور جیسے بندے سونے دے کنگنی تھو تک پائے انہوں کام کر دا نہیں وہ تھے ایسا پانے نے پہنے میریے تُسیے ہی تھے پاؤ کنگن شنگا وہ تُسا ہی تھے ہی پانے انشاءاللہ وہ تھے ایسا پانے نے سونے دے کنگن تے منجیاں کار دیا لیلن دیا سونے دیا تے کنگن سونے دے تے پجے پرندے کرنا کام کیے آمنے سامنے منجیاں تے بہرینے جیڑی شہد طلب ہوئی آ جائے گی منو کہنے کے برندہ ہوتھے کامشم کوئی نہیں میں کہہ کامشم کوئی نہیں اے دی وجہ کیے مہجرہ وے لیا انہوں بہا کے کھوائے انہوں حسین آندے جہاں اتنا رزق پاک ہو یا حسن کی جگیر ہے یا حسین کی جگیر ہے تیسری کڑی شہسی لہبہ یو ٹائم مک گیا لمبا جائے نا رہا تیسری کڑی سی جی عزت دی وجہ خلقت آنکھوں تے آیت پر چھڑ مجبورا نہیں تے چھڑ چھڑ دے نہیں نہیں تے آیت پڑھ نہیں صرف آیت ہی پڑھ نہیں تفسیر دی نہیں آیت مجیدہ سورہ مبارکہ المومنون کی صورت دا نہیں انہیں پتا لگ جندا تو اڑے حافظے دا وہ جتے ساڑے فضائل لکھے نہیں کیاڑی صورت ہے بنی اسرائیل آیت دا نمبر یہ سورہ مومنون ہے جہاں آیت دا نمبر 101 کے جنہوں اسی پنجابی چھو کوترس ہوانے ہیں خالق فرماندہ فائزہ نفیخہ فی سوری فلا انسا بابائنہم جس دن سور پھونکا جائے گا نصب ختم ہو جائیں گے اے عوضہ کی لگ دائتے اے عوضہ کی لگ دائتے اے عوضہ کی لگ دائتے اے اتھے گالہ مک جائے گی میرے کو حوالہ موجود ہے حسب و نصب کتاب دا نہ آئے میرے کو موجود ہے مفتی گلامر سور صاحب جماعتی نقشبندی جماعت علی شاہ صاحب دے مرید خاص نے انہیں کتاب لکھی ہے نہ ہے حسب و نصب وہ فرماندہ نے پیغمبر نے فرمایا حشر والے دن ہار حسب و نصب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب کے کیا بات ہے سوائے میرے نصب کے انہیں کہ حدیث سنالا حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا باپ عباس نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے خسائج سے علی کتاب دنا ہے فیضی صاحب دے ترجمہ ہے اہل سنت کتاب ہے وہ فرماندہ نے نبی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ علی آگے فعبیانہ ہو جائے کسے میں اے بڑا مشکل پچھدہ جنا ہو آج کار بزرگاندہ نے میں تھے کلو کلو کیوں پی جاندہ سے تو چھٹا کی پی کے وخوا حوصلہ بھئی بڑھا حازمہ علی دے فضائل واس تبھی آزمہ چنگا پلا ہونا چاہیے تھے ورنہ دو جا بند آتے ہیں ہمیں الٹی آجن لیے تو سانتو جو فرمائی الحمدللہ چنگے حازمے آرے ولایت آرے بیٹھے ہو فرماندہ نے میں اور میرا باپ اس محفل میں موجود تھے کہ علی آگے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو سانتو انتا کہ سنیا سی نا جناب زہرہ واس تے نبی اٹھ دے علی کے لئے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں نے تو بڑا سوا دے تو اٹھا پتہ کوئی نہیں گرمی زیادہ ہے یا اگالو دو کر لیں گی دو پکے لگن گی چلو آجازمہ علی نے آگا ہمارے سامنے اٹھ کے پیغمبر نے علی کی پیشانی پہ بوسا دیا کیا بات ہے علی کی پیشانی سے بوسا دیا فرماندہ نے میرے باپ عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے محبت رکھتے ہیں آئے ہاں جملہ سرنا مصطفیٰ نے فرمایا میں جتنی بھی رکھتا ہوں اللہ مجھ سے زیادہ محبتیں سے میں جتنی بھی محبتیں سے رکھتا ہوں اللہ مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے ذمہ دارینا پڑھ رہے ہیں فرما دے نے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے تو نبی نے وجہ فرمائی فرمایا سن اے شیخص اس کائنات میں جتنے نبی آئے ہیں وہ ان کی ضروریت ان کے پشت میں رکھی ہے اور میری ضروریت آنے گی مجھت میں رکھ اے علی دی پشتے چو ضروریت مصطفی آجڑیاں گلیاں چرولیاں نے صرف علی دیاں بیٹیاں نہیں اے اللہ دیا بندیاں نبی دیاں یہی بیٹ جتھے دو طرفہ پتھر وسط دے سان وہ تھے بی بی آن دی سی میں علی دی بیٹی ہیں دو طرفہ دو آن پاسے چھو کہیں چھو آن پاسے پھر آ جان دے سان جتھے دو آن پاسے پتھر وسط دے سان بی بی آن دی سی میں علی دی بیٹی ہیں جتھو چھو کہ چھو آن پاسے پتھر آ کے وجہ نہ سارے چھو اے دو بی بی نے فرمایا نا نو بنات رسول اسی توڑے رسول دیاں بیٹی ہیں بندے چھامیں بیٹھے ہیں بولو چھامیں بیٹھے ہیں جیڑ دی گرمی ہیں جنہیں بار بیٹھے ہیں وہ سائے بان تھلے بیٹھے ہیں جنہیں دو پر بیٹھے ہیں وہ درخت تھلے بیٹھے ہیں بولو جہدی گرمی ہونے کرواج سو کربلہ تو لہے کے شام تک ریتاں تے سفر سی توپو بیچ کتے سفر ریت مٹی نڑو زیادہ گرم ہوندی تپ دی بس روایت کر پڑھنے وہی مبالگانے کربلہ تو لہے کے شام تک فوج یزید تے جڑے کھڑے خچر اونٹ مار بردار سواریاں جناتی وصلہ لدے سان سائبان لدے سان خوراک لدے سان جدے توڑا اینج کر کے بنایا گیا نا خوبصورت جگہ ایڈے دے لمبے سائبان سان اونا کو اچیاں بان ساریاں جدے تے لے اونٹ بھی کھلو جائے خچر بھی کھلو جائے گھوڑے بھی کھلو ہائے کیوں بھائن دے ہو میرا خیال ہے بندے میرے تو پہلے پہنچ گئے فوج یزید تے اونٹ فوج زدید تے گھوڑے فوج یزید تے خچر تے مار بردار سواریاں اوہ وڈیاں سائبانہ تھلے دوپاہ اردے وڑے اندیاں سان کیونکہ رات نو سفر کردے سان یا صبح صبح آکے رکھدے سان تے دوپاہ اردے وڑے سفر نہیں سن کردے گرمی بڑی اندی سی او جدو اینہ دے اونٹ دے کھوڑے دے خچر وڈیاں سائبانہ دے تھلے پر دے اندی سان تیری مرضی یہ تو تیان کرے نہ کرے زہرہ دیاں تیاں توپتے بیٹھیاں تے تھلے ریت سی کے مٹی اے صدقے قدی نہ روویں کسے گاہوں میں ذرا ہونہ ذرا نہ پکھے نینہ تے محسوس کرو گرمی نو کی بھلا توپتے بیٹھے اندے سان اندروایت دا جمنا ہے وے کہ حضرت سجاد علیہ السلام دے گلج تاوک بھی سی ہاتھیں چاٹے گڑیاں بھی سان دے بیڑیاں بھی سان اللہ نہ کرے کسے بیڑی پائی ہوئے قدی کے سکروں پوچھے آجے بیڑیاں وڑے بین دکے میں نے حضرت سجاد ستاوک نہ زنجیرہ نہ تھوڑا جا سورج آنج ہویا تے مولا پہلا سورج آئی در ہندہ سی تے مولا کانڈ ایدھر رکھ دے سان تے جدو آئی در سورج ہندہ سی تے کانڈ ایدھر رکھ دے سان چھاند تھوڑی جی باندی سی مولا دے جس میں اتھر دی ایتھے کر کے تھوڑی جی او تھے بی بی سکینہ نو رکھ دے سان کی مارک بی بی سکینہ دا سائے باندی کڈا کھو زی کدی نہ روے نوجوان کے سگاں میں میرا آنسو آگیا میں رازی میں جا رہا ہوں او جنی میرے مولا سجاد دے جس میں اتھر دی او سایا تھوڑا بندہ سی نا او دے بچ بی بی سکینہ نو بٹھا کے بیٹھے سان کیونکہ بی 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 پاک بہت کمزور ہو چکے سان ظلمان دا تو انکہ تا ہے ایک دم سورج تھوڑا جا پیچھے ہویا تے نماز دا اول وقت جروع ہو گیا تے میرے مولا فرمان دے نے پھپی نو اممہ جان جی فرمایا ذرا سکینہ نو گودچ رکھو اس رنہی بی جو میرے آنگو جو میں کانڈ سورجان کر کے بیٹھا ہوں تے ذرا گودچ رکھو تو میں نماز پڑھا ہوں کتھے جانے فرمان دے نے او جرا انہ دا سائے بانے نو بڑا جدے اندر ہونا دے جانور بڑ دے نے او دا سائے تھوڑا جا پیٹھال دے تے میرا دل کردہ پی موسوس سائے تھے لے ذرا سکون نو نماز پڑھنا میرے زنجیر تاپ گئے حضرت سکینہ نو احتیاط نو پھپی دی گودچ باکے تے میرے مولا خرامہ خرامہ ٹردے اس چھان دے نیڑے آئے آجی میں تسی توپچان جو بیٹھے ہو نا این جے توپچان تک پہنچے سن میرے امام حضرت سجاد دی طرف دھوڑیا سارتے لہراندہ حضرت سجاد رکھ کے فرماندہ نے خیر ہے کہنے گئے چھانتے تھوڑا حق کوئی نہیں او تے توپتے جا کے پڑھے ساڑھے سائے بانگ دی چھائیں واپس آ کے پھپینوں فرماندہ نے امام نہیں پڑھن دین دے بی بی فرماندہ نے اتھے کھلو کے پڑھنے اسے توپچ آخر جملہ اندر آ گیا نا جملہ تے توسی اپنے آپ نا جان کے چپ کراؤ گے جبر کر کے چپ کراؤ گے ورنہ کو چپ رہا نہیں سکتے جدو مولا نے فرمایا نا نہیں پڑھن دین دے فرماندہ پڑھنے ایتھے توپے کھلو کے نا میرے مولا تے جڑے تکبیرہ تو حرام واسطے ہاتھ اٹھانا ہے شروع کیتے نے انہی دیر نا حضرت رباب نا صدق نا بی بی پاک فرماندہ نا رباب اس سکینہ نا ذرا گو دے چل آتے بندے سمجھ گیا نہیں آتے رہ گیا جیڑے پڑھنے صدقے جاؤں وہاں جیڑے پڑھنے بی بی پاک بڑھنے گو دے چل نہیں لیا نا وہ دو بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی میرے چوتھے امام ورماندہ نے جیڑے پڑھنے میں آن جا تھبیا کرتا تھا میں نا اپنے جسم تے سایہ محسوس ہویا نہ کوئی درخت سی نہ بدل بنیاں سی نہ کوئی سایہ سی لیکن سایہ محسوس ہویا ایڈی گرمی میں چھوڑا جا میں نے فرق لگا کہ میرے جسم تے پہلے جنہی گرمی نہیں جیڑے میں اتھا کھول کے وے کیا تو میری پھوپی اینج گھڑی سی تے فرما رہے سنو پڑھنے ماز میں میرے پیو دی نسل دا وارس پڑھنے ماز میں نبی دیال دا سہارا پڑھنے ماز میں میرے سائیت علیہ تیمہ دا سنو موسیقی